اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بائنینس پر ہم کس طرح سے کوئن کی سٹیکنگ کر سکتے ہیں اور وہاں سے اور کتنی ٹائپس ہیں سٹیکنگ کی اور ہم کتنا سالانہ جو ہے انکم وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے نئے یا نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز ملتی رہے ہیں یہاں پر میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر میں نے جو ہے نا پلیلسٹ ہم نے بنا کے یہاں پر رکھی ہے بائنینس کے حوالے سے الگ سے پلیلسٹ ہے کمپلیٹ اور ٹریڈنگ کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہاں پر دیٹیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ جو مائننگ کرنا چاہتے ہیں مائننگ کے لیے الگ سے جتنی بھی ٹیوٹوریل ہیں ان کی پلیلسٹ الگ سے یہاں پر بنائی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کے علاوہ آٹومیٹر ٹریڈنگ بورٹ ٹریڈنگ اور ہی آلٹ فین مینوال ٹریڈنگ کرنے کے لیے جن کو ریزیسٹنس پورٹ براہ کرنے نہیں آتی ان کے لیے بہت اچھا پرائیٹ فرم ہے اس کو ایک بار اگر آپ دیکھ لیں تو یقین ان آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت پسند آئے گا یہ تو جو بگنر ٹریڈر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بائنینس کے اکاؤنٹ جب آپ کھلیں گے تو اس طرح سے کچھ انٹرفیس ہوگا اس کے بعد یہاں پر ایک آپشن دیا ہوا فائنینس کا فائنینس پر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے بائنینس آرن پر بائنینس آرن کے اوپر آپ کو ہر طرح کی سٹیکنگ ایک ہی جگہ پر مل جائے گی یہاں پر آپ کو فلیکسیبل اور فکس ٹیکنگ اچھا سب سے پہلے یہاں پر ایک آپشن دیا ہوا یہاں پر آپ کو جو پاپولر کوئنز ہیں وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے یہاں سے پاپولر کوئنز شو ہو جائیں گے یہاں سے اگر آپ اس کو فلٹر کریں گے تو بیسٹ فور بیگنرز یہاں پر آپ کے پاس جو ہیں بیسٹ فور بیگنرز آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئن کا نام لکھا ہے پروڈکٹ لکھا ہوا ہے اور ایسٹی میٹڈ اینویل پر یل اور ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے اچھا جو فلیکسی بھل ہیں اس میں مطلب یہ آپ جب چاہیں اپنا جو پیسے اس میں ڈیپوزٹ آپ نے کروائے ہیں کوئن جو بھی کوئن آپ نے ڈیپوزٹ کروائے اس کو جب جل کرے آپ کا آپ نکلوا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پرسنڈیج کم ہوتی ہے جو فکس ہوتی ہے اس کے اندر جو پرسنڈیج زیادہ یہ ساری فلیکسی بھل ہیں اگر میں یہاں سے اس کو پاپولر کے اوپر سیلیکٹ کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے فکس بھی ہوں گی اور جو ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اگر بین بی کی سٹیکنگ آپ کرتے ہیں سکسٹی ڈیز کے لیے ڈیوریشن تو اینویل پر یہ لی جو آپ کو سکس پوائنٹ فائی پرسنڈ ہے جو فکس ہیں ان کی پرسنڈیج زیادہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فکس والوں کی پرسنڈیج زیادہ جو فلیکسی بھل ہے ان کی پرسنڈیج کم ہے اچھا یہاں پر اور بھی کچھ ٹائپس ہیں سٹیکنگ کی اب مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو ہے نا مختلف ٹائپس ہیں یہاں پر بین بی کی سٹیکنگ ہے یہ سیمپل ہے مطلب ساٹھ دن آپ نے اپنا بین بی لاؤگ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے سیون پرسنڈ اینویل پر ریولی ہاں پر ملے گی سٹیک کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کے سپورٹ وائلٹ کے اندر پیسے ہونے چاہیے جو بھی کوئی نے آپ نے سٹیک کرنا ہے وہ آپ کو پہلے بھائے کرنا پڑے گا اگر آپ نے بین بی سٹیک کرنا ہے تو بین بی جو ہے آپ کو پہلے بھائے کرنا پڑے گا بین بی بھائے کرنے کے بعد سپورٹ وائلٹ میں رکھنے کے بعد اسے یہاں سٹیک پر کلک کریں گے آہ تو یہاں پر جو ہے آپ کو یہ ایک لوگ سٹیکنگ کا جو باکس ہے یہاں پر آپشن اوپن ہو جائے گا اچھا یہاں پر جو ہے نا آپ نے سکسٹی ڈیز نائنٹی ڈیز یہ سولڈ اوٹ ہو گیا ہے تیس دن یا ساٹھ دن کا آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی آپ کے سپورٹ وائلٹ میں بین بی آپ یہاں سے میکسیمم بھی سیلکٹ کر سکتے ہیں یا مینولی بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ سمری لکھی ہے کہ سٹیک ڈیٹ ویلیو ڈیٹ انٹرس پیریڈ ریڈمشن پیریڈ یہاں وان ڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انٹرسٹ اس کے اوپر جنریٹ ہو تو اس کو آپ ریڈیم کر سکتے ہیں دن کے بعد لیکن آپ کے جو ٹوٹل بین بھی جو آپ نے سٹیک کیے تھے وہ آپ کے لاکی رہیں گے سکسٹی ڈیز کے لیے یہاں پر اینول پر یہ بتایا ہے وہ یہاں پر اسٹی میٹڈ انٹرسٹ بھی آپ کو یہاں پر بتا دے گا آپ نے یہاں سے جو ہے اگری کرنا ہے یہاں سے آپ نے ٹرمز این کنڈیشن کو اگری کر کے یہاں کنفرم پر کلک کریں گے تو آپ نے جو ہے آپ کی جو کوئن ہے وہ یہاں پر سٹیک ہو جائیں گے اگر جب آپ کوئن کی سٹیکنگ کریں گے تو وہ یہاں سے آپ کے ارننگ والے ویلٹ میں شو ہوں گے یہاں پر اگر آپ ویلٹ میں جائیں گے تو یہاں ارننگ کا جو ویلٹ ہے یہاں پر شو ہوں گے یہاں پر آپ جتنے بھی کوئن آپ نے سٹیک کی ہوں گے وہ یہاں پر شو ہوں گے جیسے یہاں پر دیکھیں کہ ایک سو چار ڈالر ٹوٹل میرا بیلنسز کے اندر انٹرسٹ مجھے ٹوٹل ملا کے پندرہ ڈالر ملا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ سارے کوئی نہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہی سے آپ ریڈیم کریں گے فار اگزمپل جس طرح میں نے وان انچ کو سٹیک کی ہوا اس کو اگر میں ریڈیم کرنا چاہوں یہاں سے تو میں میکسیمم کر کے یہاں سے کلک کروں گا تو یہ ریڈیم ہو جائے گا یہ میکسیمم کیا یہاں پر میں نے آئی ہیو ریڈ کنفرم کروں گا تو یہ فارن ریڈیم ہو جائے گا فار اگر ختم ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اگلے دن ویٹ کرنا پڑے گا سٹینڈرڈ ریڈیم کر سکتے ہیں اس طرح فار اگر سٹینڈرڈ ریڈیمشن میں یہ ڈیفرنس ہے اس طرح سے آپ کوئی ریڈیم کر سکتے ہیں جو بھی آپ سٹینڈ کہیں گے وہ یہاں پر سارے کے سارے شو ہوں گے اچھا ہم واپس جاتے ہیں اچھا یہ میں نے آپ کو سٹینڈ گیا اچھا یہاں پر جو ہے نا ایتھیریم 2.0 کی سٹینڈ ہے اچھا ایتھریم 2.0 کی سٹینڈ ٹینڈ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مختلف طرح کی سٹینڈ ، ایتھریم 2.0 کی سٹینڈ ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر جو آپ کے پیسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ایک سے دو سال کے لیے آپ کے یہاں پر پیسے لوگ ہو جائیں گی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مائننگ اور سٹیکنگ کا مقصد سیم ہی ہوتا ہے اب جو ایتھیریم تھا وہ پہلے مائن ہوتا تھا تو اس کو کنورٹ کر رہے ہیں سٹیکنگ کے اوپر تو یہ کافی لمبا پروسیس ہے میں دو سال اس کو آل لڈی ہو گئے ہیں اور دو سال اس کو مزید ابھی لگ سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی اوپرچنیٹی ہے اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں لانگ پرم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا دے بہت اچھی اوپرچنیٹی ہے اس سے اچھی اوپرچنیٹی شاید ہی آپ کو ملے ایتھیریم آپ بائے کر کے سٹیک کر دیں پروسیس اس کا بھی سیم ہے یہاں اس پر ایک نو پہ آپ کے لکھ کریں گے جتنے بھی آپ نے کوئن سٹیک کرنے ایتھیریم آپ بائے کر رہے ہیں گے یہاں پر آپ نے سٹیک کرنے ہیں کتنے اچھ یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں گا یہاں ایتھیریم کے بدلے آپ کو فی الحال آپ کو ایتھیریم نہیں ملے گا کیونکہ ایتھیریم ابھی آپ لوگ رہے گا نا تو اس کے بدلے یہ آپ کو پروف کے طور پہ بھی ایتھیریم دیں گے بائنینس ایتھیریم یعنی کے بائنینس ایتھیریم دیں گے لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ جب آپ کے جی جو اماؤنٹ یہاں پہ جو لاک ہے وہ جب انلاک ہو جائے گی تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے ایتھیریم کندر یعنی یہ برابر ایتھیریم کی ہوگی اس کی ریشو ون ٹو ون ہی ہوگی یعنی کہ مطلب آپ نے اگر دس ایتھیریم آپ کو ریوارڈ میں ملے ہیں تو آپ کو دس بائننس ایتھیریم ملے ہیں تو وہ دس ایتھیریم کے برابر ہوں گے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے آپ یہاں سے اس کو سٹیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک مختلف طرح کی ہوگی اب ایک تیسری ہوتی ہے بین بی وولٹ اگر بین بی وولٹ کا میں آپ کو دکھاؤں تو بین بی وولٹ کے ہیں بین بی وولٹ کا کافی زیادہ بینیفٹس ہیں سمپل جو ہے سٹیکنگ کرنے سے بین بی وولٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اگر آپ اس کے اندر رکھ دیں گے نا تو بین بی کی جتنی بھی سٹیکنگز چل رہی ہیں مائننس کے اوپر چاہے وہ فلیکسیبال ہے یہاں پہ فلیکسیبال ہے فکس ہیں یا لانچ پیڈ یا لانچ پول کے اندر جتنے بھی آپ کو کوئی اور سٹیکنگ چلی ہے تو وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر بین بی وولٹ میں رکھیں گے تو سب کا آپ کو ملے گا ری وارڈ مطلب فلیکسیبال کا بھی ڈیفی سٹیکنگ کا بھی ملے گا اور لاکٹ سٹیکنگ کا بھی ملے گا آپ کو اور لانچ پیڈ پہ جو کوئی لانچ ہوں گے ان کا بھی ملے گا مطلب چار سے پانچ سٹیکنگ آپ کو ایک ساتھ ملیں گے یہاں پر دیکھیں یہ جو ری وارڈ میں نے تھوڑے سے یہاں پر بین بی میں نے سٹیک کیا تو یہاں پر دیکھیں جو سیونگ ری وارڈ مجھے ملے جو آہ فلیکسیبال ہے تو وہ مجھے یہاں پر دیکھیں اسٹیمیٹی انیولی یہ بھی مجھے مل رہا ہے پیسے میں نے ایک جگہ پر رکھے لیکن مجھے بینیفٹ چار پانچ جگہوں سے اور اللہ اور لانچ پول کے جو ری وارڈ ہیں وہ بھی یہاں سے مجھے مل رہا ہے ٹھیک ہے لانچ پون میں مجھے لائس کوئن ایٹا وڈوڈو وغیرہ اور بھی کچھ کوئن تھے وہ مجھے فری میں ملے ٹھیک ہے اسی طرح ادر ریوارڈز کے علاوہ کچھ اور ریوارڈز بھی جو ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گے جس کے اندر ڈیفی سٹیکنگ وغیرہ آ جاتی ہے تو یہ اس کا سب سے زیادہ بینیفیٹ ہے تو بجائے بی این بی کو آپ یہاں پر سٹیک کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ بی این بی آپ کے اکاونٹ میں سٹیک کرna چاہتے ہیں سپورڈ ویلیڈ میں آپ یہاں سے سلک کریں گے کنفرم کریں گے تو یہ آپ کے اس کے اندر چلے جائیں گے بی این بی والٹ میں اور آپ کو ریوارڈ ملنا شروع ہجائے گا اور یہاں پر یہ وہی ہے اگر اس کے اندر آپ ڈالیں گے تو اس کا بھی ریوارڈ جو ہے یہ سارا سارا اسی میں ملتا رہے گا اور صرف اگر اس کے اندر آپ لانچ پول کے اندر جو آپ سٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ یہاں پر یہاں پر کیا ہوتا ہے لانچ پول کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں لانچ پول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ bnb کو سٹیک کریں گے نا یا bないنس ڈاللر کو سٹیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس کے بدلے bnb نہیں ملے گا ایم بکس کوئن ملے گا یہ نورملی اب ہوتا ہے جب کوئی نیا کوئن لانچ ہو رہتا ہے یہاں پر دیکھیں بی این بی سٹیک کرنے سے آپ کو یہ والا کوئن ملے گا ایم بکس کوئن ملے گا ٹھیک ہے اب ٹائم لیفت انٹل فارمنگ یہ نورملی پندرہ دن کی ہوتی ہے یا پھر جو ہے تیس دن کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر جو ہے بین بی بین بی کا پول اگر آپ یہاں سلک کریں گے تو آپ نے بین بین کو یہاں پر سٹیک کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے اب یہاں سے یہ آپشن دیئے واٹس ٹیک کا کیونکہ میرے پاس ابھی بین 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 اس لیے یہ شور نہیں ہے اور میں نے بین 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 وارڈ کے اندر رکھیں اس کے ہو جائے گی اور آپ کو اس کے بدلے ایم باکس کوئن ملے گا وہاں پر باقیوں میں کیا تھا بین بی لیا تو بین بی کے بدلے بین بی ملے گا ایتھری ہے میں تو ایتھریم کے بدلے ایتھریم ملے گا اور جو بھی کوئن ہے اس کے بدلے یہاں پر لانچ پول میں ہوتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو کوئی اور کوئن ملتا ہے تو اسی طرح آپ کے بعد ڈالر کی بھی ہے سٹیکنگ کرنے کا پروسیجر بلکل سیم ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو ہو گیا میں نے آپ کو فلٹر وگرہ لگانا سکھا دیا کہ جو بھی آپ کو بہتر لگے کوئی نہ آپ وہاں پر سٹیک کر سکتے ہیں اچھا ہائی یلڈ کے اندر اب آ جاتے ہیں یہاں پر ایک اور آپشن دیا ہے ہائی یلڈ کا ہائی یلڈ سے مراد یہ یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے نا پرسنڈیز ریوارڈ زیادہ ملتا ہے اینوال پر یلڈ جو ہے یہاں پر ایک لیکوٹ سوائپ آ جاتا ہے ایک ڈیفیس ٹیکنگ آ جاتی ہے اور ایک ڈیویل انویسٹمنٹ یہاں پر تین طرح انگی انویسٹمنٹ ہے اچھا اب لیکوٹ سوائپ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح مائننس سینٹرلائز ایکسچینج ہے نا تو جو سینٹرلائز ایکسچینج ہوتی ہے وہاں پر جو کنسپٹ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈر بک کا کنسپٹ یوز ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں اتنی زیادہ جانے کے زیرتی ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے آڈر بک کا کنسپٹ یوز ہوتا ہے اس کو سینٹرل آثورٹی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے لیکن جو دی سینٹرلائز ایکسچینجز ہوتی ہیں نا وہاں پر جو ہے سینٹرل آثورٹی ہوتی نہیں ہے تو وہاں پر آپ نے ظاہرہ لوگوں نے کوئن خریدنا ہے بیچنا ہے تو ہم نے ایک لیکوڈیٹی پروائیڈ کرنی یعنی ایک فیسیلیٹی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے ہم نے ٹریڈرز کو کہ آپ یہ کوئن بائی اور سیل کر سکیں ظاہر ہے اس ایکسچینج کے اوپر وہ کوئن اویلیبل ہوں گے تو تب ہی بائی سیلنگ ہوگی نا اب وہ کون پروائیڈ کرے گا اس کا کوئی سینٹرل تو ہے نہیں کوئی سینٹرل آثورٹی تو ہے نہیں تو جو لوکل ٹریڈر ہوتے ہیں یا یوزر ہوتے ہیں اس ایکسچینج کے تو وہی جو ہیں آپ یہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں اس میں فیدا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی فیس کرتی ہے ٹریڈنگ فیس لگتی ہے وہ بائی نینس کے اکاؤن میں جاتی ہے لیکن یہاں پر جو بندہ لیکوڈیٹی پروائیڈ کرے گا وہ ٹریڈنگ فیس اسے ملے گی اب لیکوڈ سویب میں بالکل سیم ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ایوہ اگر ایوہ اور بیٹکوئین ان کی اگر آپ لیکوڈیٹی پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس پیر کی تو آپ کو فیفٹی فائی پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ ملے گا مطلب یہ جو فیس کٹے گی نا اس کا آپ کو فیفٹی فائی پرسنٹ دیں گے یہاں پر فیفٹی فان پرسنٹ دیں گے یہاں پر جو ہے اینوال پرسنٹ یہ زیادہ ہوتی ہے یہاں رسک بھی زیادہ ہے لیکن جو ہے آہ ریوارڈ بھی زیادہ ہے تو یہاں پر آہ پروسیجر بالکل آسان ہے یہاں پر آپ ایڈ لیکوڈیٹی کریں گے صرف ٹیکنیکلی نام چینج ہے آہ پروسیجر بالکل سیم ہے تو اب یہاں اس ویسے اس کے اوپر میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بنوں گا اب آپ نے جو ہے نا یہاں پر جو بھی کوئن آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے بائے کرنا ہے آپ کون سے کوئن کی لیکوڈیٹی دینا چاہتی ہیں ہاں پر بہت سارے کوئن دیئے میں آپ کسی کی بھی یہاں سے لیکوڈیٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دونوں ایڈ کریں گے مطلب پچاس پرسنٹ ایوہ پچاس پرسنٹ بٹ کوئن تو آپ کے جو ہے آہ فیس کوئن نہیں لگے گی لیکن آپ صرف ایوہ یا بی ٹی سی بھی یہاں پر کر سکتے ہیں آہ تو اگر آپ یہ بھی سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر صرف ایوہ بھی کریں گے تو یہ خود پر خود اس کو دو ایسوں میں ڈوائیڈ کر دے گا بٹکوین اور ایوام ہے یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کتنی امان میں آپ یہاں پر دینا چاہتے ہیں یہاں پر اس کی سمری لکھی ہے آپ یہاں سے ٹرمز این کنیشن اسپٹ کریں گے ایڈ لیکوڈیٹی کریں گے تو آپ کو جو ہے اس میں فیس ملنا شروع ہو جائے گی جو ٹریڈنگ فیس ہوگی یعنی فیفٹی فائی پرسنٹ تو یہاں سے آپ لیکوڈیٹی آئر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پیئرز بنے ہیں ان کی آگے یلڈ لکھی ہوئی ہے ریوارڈ وغیرہ لکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے سوائپ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک کوئن سے دوسرے کوئن میں چینج کرنا چاہتے ہیں لیکوڈیٹی یہاں پر آپ اپنا ڈیٹیلز وغیرہ بھی ساری دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے سیل کرنا یا بائی کرنا یہ بائی اور سیلنگ والی کنسیپٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جتنی بھی آپ نے لیکوڈیٹی پروائیڈ کی ہوگی اس کی ڈیٹیل یہاں آئی شیئرز کے اندر شو ہو رہی ہوگی یہاں پر آپ سوائپ ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں میں بتاتا چلوں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیکنگ ہے وہ حرام ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ سٹیکنگ جو ہے کون کون سی چیزیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سٹیکنگ جو ہے مطلب حرام میں نہیں آتی یا میں نے ایک اپنا اپنی ذاتی رائک ہے اس میں اظہار کیا تھا اچھا یہاں پر ایک اور آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس میں اسٹیکنگ کے حلال اور حرام ہونے کی بارے میں یہ نب بہت ہی اس نے کافی ڈیٹیل اور اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا اب یہاں پر اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی اس نے جرنلی میں کنکلوین یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ آئی فائنڈ نو ابجیکشن تو کرپٹو سٹیکنگ ان اسلام ٹھیک ہے باقی آپ اس کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے اس میں یہ تھا کہ میں نے کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ پرسنٹیج فکس وغیرہ نہیں رہتی خیر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافی اچھے طریقے سمجھا جائے گی تو اس طرح سے جو لیکوٹ سویپ میں ہم سٹیکنگ کر سکتے ہیں اس کے دعویے دیفی سٹیکنگ ہے دیفی سٹیکنگ بلکل سیم ہوتی ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ہم ٹریڈنگ فیسرننگ کرتے ہیں یہاں پر دیفی سٹیکنگ میں آپ کو جو پرسنٹیج ہے وہ تھوڑی زیادہ ملتی ہے یہ بلکل سیم ہے یہاں پر آپ بی این بی کی کر سکتے ہیں اور یو ایس ڈیٹی کی کر سکتے ہیں یہاں پر اگر یہاں پر پرسنٹیج زیادہ بی این بی سٹیکنگ کریں گے تو آپ کو جو پانچ پرسنٹ ملے گا یو ایس ڈیٹی کریں گے تو چار پرسنٹ ملے گا اور یہ فلکسیبل ہیں دونوں اگر یہی فلکسیبل سیمپل ہوتے تو بہت کم ملتا ہے یہاں پر بی این بی سٹیکنگ کرنے کا طریقہ وہی اسی طرح ہی آسان ہے سٹیکنگ کی اوپر آپ کلک کریں گے تو جتنے بھی آپ کے پاس ہیں بی این بی وہ آپ سٹیک کریں گے یہاں سے اگری کریں گے کنفرم کریں گے تو یہ سٹیک ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ہیں ان کی پرسنڈے لکھی ہے فلکسیبل لوک ڈیوریشن فلکسیبل لوک آہ ویسے یہ جو ڈیفی کی سٹیکنگ ہے یہ فلکسیبل یہ ٹھیک ہے تو آپ جب چاہیں اس کو آہ نکال سکتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ اب تیسری پر آ جاتے ہیں ڈیوال انویسٹمنٹ ڈیوال انویسٹمنٹ میں یہاں پر بہت زیادہ پرسنڈیج شور یہ تو اس کو دیکھ کے آپ نے جو ہے نا جلد بازی نہیں کرنی اس کا کنسیپ تھوڑا آپشن ٹرڈنگ کی طرح ہوتا ہے جیسے یہاں پر اس نے سٹرائک پرائس دی ہوئی ہے یو ایس ڈی ٹی کی آہ یا بانیہ ڈالر کی تو یہاں پر اگر سبسکرائب کی اوپر ہم کلک کریں تو اس کا مطلب یہاں پر آپ کو دونوں صورتوں میں پیسے ملتے ہیں اگر مارکیٹ اوپر جائے تب اگر یہ پندرہ پھر پینت الیس ازار کو کروز کر جائے تب بھی پیسے ملیں گے اس سے نیچے رہے تب بھی فرق صرف یہ ہوگا کہ یا تو آپ کو یو ایس ڈی ٹی کے اندر پیسے ملیں گے یا اس کا جو اس کے ساتھ بھی پیئر بنا ہوا ہے آہ یا پھر آپ کو بیٹکوئن ملیں گے دیکھیں بیٹکوئن ہے نا اپ اینڈ ایکسرسائز اب اس کو اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں نا تو سٹرائک پرائس جو ہوگی اگر تو اس سے اوپر چلا گیا پینتالیس ازار سے اوپر رہتا ہے تو آپ کو یو ایس ڈی ٹی ملیں گے اور اگر اس سے نیچے آ گیا تو بیٹکوئن ملیں یعنی صرف کرنسی چینج ہوگی کہ آپ کو کونسی کرنسی کے اندر پیمنٹ ہوگی لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو پیسے ملیں گے لیکن بہت تھوڑے بنتے ہیں اور اس میں یہاں پر لاک رہتے ہیں آپ کے پیسے تیس تیس لک رہتے ہیں پانچ سو ڈالر لگائیں دے تو قریباً کوئی پندرہ ڈالر بنتے ہیں اگر ہنٹر پرسنٹ اینول پر ہیلڈ ہو تو تو بہت تھوڑے بنتے ہیں لیکن آپ ایسے اس کو چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو نا مائننس کے اوپر آپ مختلف طرح سے سٹیکنگ کر سکتے ہیں تو باقی امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ